بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آج ہم ایک دفعہ پھر سے بات کریں گے انہی 133 کے الیکشن کے حوالے سے انہی 133 کا الیکشن اس وقت کافی اہمیت اختیار کر گیا پورے پاکستان کی نظریں اس اس الیکشن کے اوپر ہیں دونوں پارٹیوں پی 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 اور نون لیگ کی جانب سے بڑے سیاسی ان کے جو نمائندے ہیں وہ میدان میں آ چکے ہیں نون لیگ کی جانب سے تلال چودری شاہد خاکان عباسی اور دیگر رہنمائی اس وقت کارنر میٹنگز اور جلسے ٹینڈ کر رہے ہیں اسی طرح پیپلز پارٹی کی طرف سے شیلہ رزا پرویز ایشرف اور دیگر ان کے نمائندے اس سیلیکشن میں پوری طرح انوالف ہو چکے ہیں ہم آج بات کریں گے اس کے اوپر معروف سیاسی تجزیہ نگار جناب شاہد حسین ملک سے اور ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ اس میں کیا دیکھتے ہیں اور کیا ہونے جا رہا ہے ایکچلی ایک سو تیس کے الیکشن میں کیوں یہ اتنی اہمیت اختیار کر گیا ہے جی سلام علیکم شاہد صاحب جی والیکم السلام شاہد صاحب آپ بتائیں ہمارے ناظرین کو کہ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ ایک ایک الیکشن ایک سو تیس کا کیوں اتنی اہمیت اختیار کر گیا اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ کیا اس میں ہونے جا رہا ہے دیکھیں محسن صاحب زمنی الیکشن کوئی بھی ہو وہ پاکستان کی سیاست میں اہمیت اختیار کر جاتا ہے کیونکہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میں ایک ون ٹو ون مقابلہ ہوتا ہے عام انتخابات میں عوام کی نظریں پورے پاکستان میں ہوتی ہیں اور زمنی الیکشن میں پورے پاکستان کی نظریں اسے ایک ہلکے پہ ہوتی ہے جیسے کہ آج کل این اے ون تھرٹی تھری پہ پورے پاکستان کی نظریں ہیں تو بنیادی طور پہ تو یہ ایک عام الیکشن تھا لیکن یہ کچھ پچھلے چند ہفتوں سے ایک خاص ایمیت اختیار کر گیا ہے میری نظر میں پہلے تو یہ الیکشن تھا پی ٹی اے ای اور نون لیگ کے درمیان اور پپلز پارٹی تو ایک برائے نام میں سوانجتا تھا کہ لاہور میں ایک جماعت کے طور پہ وہ اسلام گیلد صاحب بڑے پرانے پپلی ہیں جیالے ہیں وہ امیدوار آئے لیکن اصل مقابلہ جو سیاسی پندت تھے جو سیاسی تجزیہ نگار تھے وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ جمشید اکبال چیمہ اور موترمہ شاہستہ پرویز کے درمیان ہوگا مگر اب جو حالات جس طرف چلے گئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی اے ای کو بڑی خوبصورتی سے سیلیکشن سے آؤٹ کیا گیا ہے اور یہ جو کچھ جمشید اکبال چیمہ صاحب کے ساتھ جس طرح سے ان کو ٹیکنیکلی ناک آؤٹ کیا گیا ہے پی ٹی اے ای کو اس کے پیچھے پی ٹی اے کی اعلیٰ قیادت کی رضا مدی شامل ہے اور یہاں تک اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ عمران خان کی بھی اس فیصلے کو آشید باد حاصل تھی کہ ٹھیک ہے پیپل پارٹی کو آپ موقع دیں اور نون لیگ کو موقع دیں اور ہمیں سائیڈ پر رہنے دیں کیونکہ بنیادی طور پر یہ الیکشن آج کے پروگرام میں میں جو آپ کو اصل خبر دینا چاہتا ہوں کیونکہ بنیادی طور پر یہ الیکشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ کے درمیان ہیں اس میں پیپل پارٹی یا پی ٹی اے کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے پہلے بھی نہیں رکھتے تھے اور اب تو خیر بلکل پی ٹی اے تو اس میں اٹھو گئی ہے اور اب جو سامنے آپ کو وقتی طور پر پیپل پارٹی کا امیدوار نظر آیا ہے بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ کا امیدوار ہے اور نون لیگ اس چیز کو جان چکی ہے نون لیگ کی قیادت کہ ان کا الیکشن جو ہے وہ بظاہر تو پیپل پارٹی کے ساتھ ہے لیکن پسے پردہ یہ ان کا الیکشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی لنگوٹا کس کے وہ آئے ہیں میدان میں نون لیگ کے خلاف کیونکہ نون لیگ پنجاب میں کی ایک پپولر جماعت ہے مقبول جماعت ہے پنامہ لیگ کے بعد اور اتنے برانوں سے نکلنے کے بعد ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ نون لیگ کا ووڈ بینک جو ہے وہ اپنی جگہ پر اگزسٹ کرتا ہے جبکہ پپول پارٹی پنجاب میں کافی عرصے سے آؤٹ ہو چکی تھی اور ابھی بھی اس میں ایک مرتع گھوڑے میں جان ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن آنے والے وقت میں آپ بہت کچھ دیکھیں گے ابھی پانچ دن باقی ہیں الیکشن میں کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ الیکشن جو بظاہر اب لوگ یہی عام آدمی ہی سمجھ رہا ہے کہ پی ٹی ایک آؤٹ ہونے کے بعد یہ محترمہ شاہستہ پرویس آبابہ آسانی الیکشن جیتیں گی لیکن ایسا ہونے نہیں جا رہا مجھے یوں لگ رہا ہے کہ یہ شاید سیٹ جو ہے پپل پارٹی کی جھولی میں ڈالنے کی ازتیاری مکمل کر لی گئی ہیں اور یہ ایک ڈرامائی اگلے الیکشن دوزار تیس میں جو عام انتخابات ہونے ہیں اس کے لیے ایک ماحول بنایا جا رہا ہے پپل پارٹی کے لیے پنجاب میں گراؤنڈ ہموار کی جا رہی ہے اور شاید میرا یہ ذاتی تجزیہ ہے اور میری جیسے نجم سیٹی صاحب کی چڑیہ بولتی ہے تو میری وہ چڑیہ نہیں ہے کہ چڑیہ نے مجھے خبر دی ہے چڑیہ گھر والے چڑیہ نہیں ہے میرا یہ ذاتی تجزیہ ہے کہ یہ عام بہت بڑا اپسٹ ہونے جا رہا ہے لاہور کی تاریخ میں پپل پارٹی جو کسی طرح بھٹو صاحب کے دور میں یا بینظیر کے دور میں ایک آت سیٹ نکالتی تھی لاہور سے تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا اپسٹ ہوگا اور نون لی کی قیادت اس چیز کو جان چکی ہے شاید یہی وجہ ہے کہ آج کل قرآن پہ حلف لے کے دو دوزار پر دے کے بوٹ خریدے جا رہے ہیں کیونکہ اگر یہ اسٹیبلشمنٹ فرنٹ پہ نہ آتی یعنی پپل پارٹی کی شکل میں تو شاید شایستہ پرویز ملک صاحبہ اور ان کے بیٹے ایمین ایلی پرویز صاحب شاید گھر بیٹھ کے یہ الیکشن جیت چکے ہوتے ہیں جی شاید صاحب یہ تو آپ نے بڑا احران کن انکشاف کر دیا کیونکہ ہم تو پچھلے کافی عرصے سے اس حلقے کو کور کر رہے ہیں اور ہم نے مختلف جگہوں پہ جا کے عوامی پالنگ بھی کی تو نون لیگ کا کافی فیورٹ نظر آ رہی ہے اور ان کا ووٹر بھی کافی چارج ہے تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ لاس دوزار اٹھارہ کے انتخابات میں وہی کینڈیڈیٹ جو صرف پانچ ہزار ووٹ حاصل کرتا ہے وہ کس طرح سے نون لیگ کا جو انہوں نے نوے ہزار ووٹ حاصل کیے تھے ان کا مقابلہ کر سکے گا دیکھیں ناممکن کو ممکن کرنا ہی اسٹیبلشمنٹ کا جو ہے نا یہ طورہ امتیاد ہے اور میں آپ کو اگر آپ تھوڑی سی بلوچستان کی طرف آپ کی توجہ دلوانے چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ بلوچستان میں کاف لیگ کے ایک امیدوار تھے حاصل بنیجو صاحب وہ میرے خیال میں پورے الکے سے پانچ سو ووڈ لے کے جیتے تھے اور ایک ہی سیڈ تھی کاف لیگ کی اور وہ اسٹیبلشمنٹ نے ان کو ان کو اشیر باد اصل تھی تو ان کو چیف منسٹر بلوچستان بنا دیا گیا اتنی بڑی جماعتوں کے ہونے کے باوجود اکثریت دوسری جماعتوں کے پاس تھی لیکن وہ بلوچستان میں وزریالہ بنے اور آج کل پھر وہ وزریالہ بننے جا رہے ہیں میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں سینڈ کے الیکشن کی مثال بھی آپ کے سامنے آتے ہیں کہ کس طریقے سے سینڈ کے ان ایکسپیکٹر ریزلٹ آپ کے سامنے آتے ہیں تو چاہے وزرداری صاحب کے دور کے سینڈ کے الیکشن تھے یا عمران خان صاحب کے دور کے سینڈ کے الیکشن ہے آپ دیکھیں جب آپ اسٹیبلشمنٹ کو للکارتے ہیں تو اسٹیبلشمنٹ ایک بہت طاقتور گھوڑا ہے اور وہ ناکابل شکست تھا اس کو شکست دینا مسلم علیکنون کے بس کی بات نہیں ہے اور مسلم علیکنون کوئی شک نہیں گراؤنڈ ریالیٹی جس طرح نے کہا جس طرح ان کے سیاسی جلسوں میں حجوم نظر آ رہا ہے ووٹرز کا جوش و جذبہ نظر آ رہا ہے بظاہر تو ایسے ہی لگتا ہے لیکن نہ ہونے کو ہونا کرنا کیونکہ جب آپ نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے سے پنامہ لیکش کے بعد اگر نون لیگ حالات کی نذاکت کو سمجھ جاتی اور کچھ عرصہ خاموشی اختیار کر لیتی دشایت آش حالات مختلف ہوتے لیکن جس طرح سے میاں نواز شریف صاحب نے لندن سے بیٹھ کے ایمیلٹی اسٹیبلشمنٹ کو للکارا جانیلوں کے نام لے کے اور سر عام جلسوں میں اور فوج کو پر کھلے عام تنقید کی تو فوج بھی ایک اس ملک کا محافظ ادارہ ہے جو اس ملک کی سردوں کا محافظ ہے اور وہ بھی اپنی ساکھ کو کبھی دعو پر نہیں لگنے دیتا تو وہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نون لیگ کو اگر پیپل پی ٹی ای سے مقابلہ کرواتے اور پی ٹی ای جیت جاتی جمشید اقبال چیمہ صاحب اگر جیت جاتے تو یہ کوئی ان ہونی نہیں ہونی بات ہونی ہونی تھی کہ ٹھیک ہے پی ٹی ای برسے اقتدار جماعت ہے اور جو بھی جماعت پاور میں ہوتی ہیں محشہ جمعی الیکشن زیادہ تر وہی جیتتی ہے بہت کم ہوتا ہے پوزیشن اپسٹ کرے لیکن اسٹیبلشمنٹ نے اسی لیے عمران خان کو اتماز میں لے کے اور پی ٹی ای کو سائیڈ پہ کروایا ہے سائیڈ لینڈ اور پی ٹی ای کے جو یہ ٹیکنیکل ان کے تائید کنندہ اور وہ تھے تصدیق کنندہ جس طریقے سے وہ ساری گیم ہوئی ہے اس کے پیچھے ایک بہت بڑی گیم تھی جو کہ شاید جمشید اقبال چیمہ صاحب کے علم میں بھی نہیں تھی مگر انہوں نے برحال جمشید اقبال چیمہ صاحب انہوں نے اپنے اچھا کردار ادا کیا الیکشن میں انہوں نے ایک دفعہ اپنی نیا حلقہ ساس میں اچھی انٹری ڈالی اور ایک دفعہ انہوں نے پی ٹی ای کے ورکرز کو چارج کیا مگر پہلے نیچلی عدالت سے پھر ہائی کورٹ سے جس طریقے سے ان کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا تو شاید اس لیے وہ سپریم کورٹ جانا پسند نہیں کیا اور وہ سمجھ گئے کہ ہمیں اس الیکشن سے ٹیکنیکلی اوٹ کر دیے گیا ہے اور اب جو مریم نواز صاحبہ ہیں یہ الیکشن بیسیکلی مریم نواز صاحبہ کی زد کی بدولت اسٹیبلشمنٹ اس میدان میں آئی ہے اور ان کو دکھانا چاہتی ہے کہ آپ جو دعوے کرتے ہیں کہ پنجاب ہمارا ہے پاکستان ہمارا ہے تو ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں کہ سن میں چونکہ زرداری صاحب اور بلاول اس وقت حالانکہ ان کے اوپر بھی جو سکینڈرڈ سے وہ پنامہ سے کام نہیں ہے زرداری صاحب کے اوپر بھی آپ دیکھیں سرے محل مسٹر ٹین پرسنٹ اور آج بھی سن گورنمنٹ میں آپ دیکھ لیں ان کی گورننس کرپشن عام ہے ہر زبان پہ ان کی سن گورنمنٹ کی کرپشن عام ہے لیکن ان کے اندر ایک خوبی ہے کہ وہ ہم زرداری صاحب کی جو سیاسی بصیرت ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بگڑی ہوئی جو ہوتی ہے اس کو بنا لیتے ہیں اپنی بات کو اس دفعہ بھی پیپلز پارٹی نے پی ٹی اے کے جو مہنگائی کی وجہ سے پی ٹی اے کا گراف نیچے آیا ہے اس کا فائدہ پیپلز پارٹی نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ گھر جوٹ کر کے اٹھایا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو پنجاب میں زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور راجہ پرویز اشرف صاحب کو اس حوالے سے مترک کیا گیا ہے وہ آج کل ہلکے سے باہر بھی بہت سی اہم شخصیات سے ملاقاتیں کر رہے ہیں جو سیاسی شخصیات گھروں میں بیٹھی ہوئی تھی مثال کے طور پر مستویٰ خر صاحب ایک بہت بڑا پیپلز پارٹی کا صاحب کا نام تھا اور وہ گورنر پنجاب بھی رہے ہوئے ہیں تو اس حوالے سے میرے خیال میں آنے والے دنوں میں جس طرح پیٹی اے ممتاز کمن صاحب سے رابطہ کیا گیا ہے تو یہ اب پھر وہی دور آنے والا ہے کہ یہ جو ہے آپ قریب دیکھیں گے یہ سیلیکشن کے بعد کہ پیپلز پارٹی کا پٹہ لوگوں گلوں میں ڈالا جائے گا پٹے سے مراد دو پٹہ ڈالا جائے گا اور یہی حالات آپ کو نظر رہیں گے کہ کچھ شخصیات پنجاب سے جو کہ کسی دور میں سیاست میں کافی ان تھے وہ پیپلز پارٹی میں شامل کروایا جائیں گے اور ایک ایسا ایٹمسفیر کریئٹ کیا جائے گا جس سے یہ تحاصل ملے گا کہ شاید پیپلز پارٹی عوامی مقبولیت حاصل کر رہی ہے مگر حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوگا اور یہ الیکشن جو ہے یہ پیپلز پارٹی کی جھولی میں ڈال کے ایک اس کا آج پشاور میں اگر آپ پیپلز پارٹی کے جلسہ دیکھیں تو کافی بڑا ان کا ایک جلسہ ہوا پاور شون انہیں کیا پشاور میں بھی تو ایٹیبلشمنٹ بیسیکلی پیپلز پارٹی کے زیادہ قریب ہونے جا رہی ہے آنے والے وقتوں میں اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان ان سے دور ہو رہا ہے عمران خان کی اپنی پوزیشن قائم ہے یہ صرف یہ ہوگا کہ اگلی حکومت میں پیپلز پارٹی کو بھی کچھ وفاق میں اور ہو سکتا ہے کے پی کے میں سن تو پہلی ان کے پاس ہے اس میں کچھ حصہ مل جائے اور نون لیگ ہو سکتا ہے واپس نون لیگ کو مل جائے پنجاب جو ہے نون لیگ کو مل جائے مگر اس سیلیکشن میں یہ ایک تاثر ملے گا کہ نون لیگ اپنے گھر سے اپنے لاہور زندہ دلانے لاہور جیسے شہ جان 39-35 سال حکومت کی ہے نون لیگ وہاں اپنے ابائی حلقے سے اپنی جیتی سیٹ جو پرویز ملک صاحب کی وفاق کے بعد کھالی ہوئی ہے کہ وہ سیٹ پیپلز پارٹی ہارج ہے اور وہ بھی حکمران جماعت سے نہیں بلکہ ایک ایسی جماعت سے کہ جو صرف سندھ کی حد تک جن کی حکومت ہے اور پنجاب میں ان کا نامنشان نہیں ہے اور وہ پیپلز پارٹی یہاں پہ ان کو ایک زیت ناک شکست سے دوچار کرے گی تو یہ ایک بڑا حیران کو میں سمجھتا ہوں میرا ذاتی یہ پرسنان ایلسید ہے اور میرے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ الیکشن اپشٹ کرے گا شاید صاحب آپ نے مثال دی سینٹ کے الیکشن کی اور بلوچستان کی اسیمبلی کی وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بہت محدود سے ارکان اسیمبلی ہوتے ہیں جن کو خریدنا یا ان کو منپلیٹ کرنا ایزی ہوتا ہے کیونکہ وہ لیمیٹڈ پانچ سو چار سو تین سو لیکن عوام جہاں پہ کہ لاکھوں کا مجمع ہے اور وہاں پہ آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ اسیمبلیشمنٹ جو ہے کیا وہ پھر دھاندلی کا رونا رویا جائے گا دھاندلی ہوگی یا ریزرٹس کو بدلا جائے گا کیسے ہو سکتا ہے کہ عوام کو جو ہے وہ منپلیٹ کر سکے اسیمبلیشمنٹ دیکھیں محسن صاحب اسیمبلیشمنٹ جو ہے وہ ایک تیر سے کئی شکار کرتی ہے پہلا شکار تو نون لیگ ہونے جا رہی ہے جیتنے سے لوگ پی ٹی آئی پہ ارزام لگائیں گے کہ پی ٹی آئی کے ووٹر نے پیولز بارٹی کو ووٹ دیا جس کی وجہ سے اپسٹ ہوا ہے عام آدمی یہی سمجھے گا کہ شاید پی ٹی آئی کا ووٹر پی ٹی آئی کو ووٹ کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ اگر ویسے اسلام گل صاحب جیتیں گے تو کوئی بھی جو سیاسی ذہن رکھتا ہے وہ اس کو تصنیم کرنے کو تیار نہ ہوتا لیکن اب چونکہ پی ٹی آئی الیکشن سے اوٹ ہے تو عام آدمی یہی جواز دے گا کہ جی وہ اصل میں پی ٹی آئی کے ووٹر جو ہے وہ اسلام گل کو پڑ گیا ہے تو اس لیے وہ اسلام گل صاحب جیت گئے تو ایک پیپل پارٹی اور نون لیگ اپنا پی ٹی آئی کے درمیان ایک سیاسی گھٹ جوڑ کا تاثر دیا جائے گا جس سے کہ عمران زرداری بھائی بھائی والے نعرے کو تقویت ملے گی اور تیسری بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے آپ پی ٹی آئی کی جماعتیں دیکھیں جو کہ اس وقت ساری مران خان کے خلاف جنہوں نے محاذ بنایا ہے لیکن ابھی تک کوئی بھی جماعت کھل کر نون لیگ کی یا پیپل پارٹی کی حمایت میں چاہے ملانا فضل رمان صاحب ہیں چاہے وہ دیگر جماعتیں ہیں جتنی بھی اپوزشن کی کوئی بھی جماعت کھل کر اس الیکشن میں نہ نون لیگ کی حمایت کر رہی ہے نہ وہ پیپل پارٹی کی حمایت کر رہی ہے حالانکہ پی ٹی ایم کا حصہ ہیں دونے جماعتیں اور یہ ان کو آپس میں اسٹیبلشمنٹ کا جو اصل ہے کہ پیپل پارٹی اور نون لیگ میں جو قربتیں ہو گئی تھی بہت زیادہ یہ قریب آ گئے تھے اس الیکشن کے بعد جیسی ریزلٹ آئے گا تو مریم بھی پریس کنفرنز کریں گے جس میں وہ دھاندلی کے الزام لگائیں گی اور بلاول بھٹو صاحب وہ دھاندلی کے الزام کو ریزلٹ کر کے چاہ رہی ہے اس الیکشن کے بعد کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین جو آج کل بڑا ہات ٹاپک تھا پچھلے چند افتوں میں رہا اور اپوزیشن نے اس کو ریجیکٹ کیا کہ ہم الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا استعمال نہیں چاہتے تو اس الیکشن کے بعد نون لیگ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوگی کہ ہم اگلے عام انتخابات میں الیکٹرونک ووٹنگ مشین کی طرف جائیں کیونکہ اس سے یہ جو دھاندلی والا سلسلہ ہے وہ کافی عد تک رک جائے گا اور اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ اگلے الیکشن جو ہے وہ عمران خان صاحب بھی یہی چاہتے ہیں کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین پہ ہے تاکہ کوئی دھاندلی کا شورشاہ بنا کر سکے تو اس الیکشن کے بعد چونکہ انہوں نے ماریم بی بی نے اور پیپل پارٹی دونوں نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین کو ریجیکٹ کیا ہے اگر اب یہ دھاندلی کے ارزام لگائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا عام انتخابات پہ جو اعتماد ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ووٹنگ مشین کے بغیر ہو پرانا جو طریقہ انتخاب ہے تو اس کے اوپر جب یہ ایک دوسرے پر الزمات لگائیں گے تو اس سے عمران خان کا جو الیکٹرونک ووٹنگ والا وہ اس کا منصوبہ ہے اس کو لوگ اس کو تقویت ملے گی کہ نہیں عام آدمی کہہ گا کہ واقعی اگلے الیکشن جو ہے جنرل عام انتخابات جو ہیں وہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین کے تحت ہونے چاہیے تو اس کے پس پردہ یہ چند جو میں نے مجوہات بیان کی ہیں کہ یہ تیر سے تین شکار ہوں گے پیپل پارٹی اور نون لیگ میں دونیاں پیدا کی جائیں گی پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کے اندر نزدیکیاں پیدا کی جائیں گی اور اگلے دو ہزار تیس کے جو عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں یہ این اے وان تھرٹی تھری کا جو الیکشن ہے یہ اس کا ٹرنڈ سٹ کرے گا کہ اگلی حکومت کس کی بننے جا رہی ہے یہ تو آپ نے بڑے تین چار اہم انکشافات کر دی ہیں اور اب واقعی آپ کی باتیں سن کے ایسے لگ رہا ہے کہ شاید ایسا ہی ہونے جا رہا ہے لیکن آج سے تین چار دن بعد ناظرین بھی ہمارے دیکھ لیں گے اور ہم بھی جان لیں گے کہ کیا واقعی آپ نے جو انکشافات کی ہیں ایسا ہی ہے لیکن اگر ان کیس ایسا نہیں ہوتا اور نون لیگ جیت جاتی ہے تو پھر کیا ہم اس کو اسٹیبلشمنٹ کی ہار تصور کریں گے یا یہ صرف پی 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 کی ہی آر ہوگی دیکھیں بڑا پیارا آپ نے سوال کیا ہے اور حقیقی علم تو میرے رب کے پاس ہے انسان تو صرف ایک کیاس کر سکتا ہے پیشنگو ہی کر سکتا ہے تو میں خود بھی یہ سمجھتا ہوں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے ملٹی اسٹیبلشمنٹ وہ پرانی فوج نہیں ہے اب ہماری فوج بڑی ذہین اور بڑی ملک کی دفاع کی ہر محاص پہ صلیت رکھتی ہے تو فوج کو جب کوئی آپ انوالف کریں گے سیاست میں تو پھر فوج اس کا جواب تو دے گی اور دینا بھی چاہیے عام آدمی جو ہے وہ فوج کے ساتھ کھڑا ہے کیونکہ پاک فوج جو ہے وہ سیاست سے بالاتر ہو کر اس ملک کا سردوں کی محافظ ہے اور میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ کو اسٹیبلشمنٹ کے ایک تین سے تین شکار بتائیں ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ذہن میں چوتھا شکار بھی ہو اور اگر نون لیگ اس الیکشن میں جیت جاتی ہے تو اسٹیبلشمنٹ کی دوریں ہر پارٹی کے اندر ہوتی ہیں انہوں نے ہر جہاں بھی اپنا وہ دوری ہلاتے ہیں اس کا اثر ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے اگر نون لیگ جیت جاتی ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہار ہوگی ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ نون کو جتوا کے نون کو یہ تاثر دے کہ اب ہم پی ٹی اے کے ساتھ نہیں کھڑے ہم نے آپ کے لیے کیونکہ آپ کو پی ٹی اے سے خوف تھا ہارنے کا ہم نے پی ٹی اے کا آؤٹ کیا اور ہم نے آپ کو جتوایا اور مریم نواز صاحبہ بھی کسی حد تک یہ چاہتی ہیں کہ اب وہ جو سر جنگ ایک جاری ہے پچھلے کچھ عرصے سے بڑے میاں صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی کیونکہ شباز شریف صاحب تو اسٹیبلشمنٹ کے کافی قریب ہیں اور ابھی پچھلے دنوں وہ چکوال میں ایک پاک فوج کی صاحبہ کے ریٹائر جرنیل سے ایک اہم ملاقات بھی کر کے ہیں بضاہر تو تازیت کیلئے گئے تھے لیکن اس میں کافی چیمانگوئییں ہوئی ہیں کہ اس کے اندر کچھ سیاسی پیشرفت ہونے جاری ہیں نون لیگ کے حق میں تو مجھے لگتا ہے کہ پنجاب تو اگلے الیکشن میں میں آپ کو ابھی آج بریکنگ نیوز دے رہا ہوں کہ پنجاب شاید دوبارہ نون لیگ کو دے دیا جائے کیونکہ کسی کو بالکل اس کے حق سے اس کی حق تلفی کرنا یہ بھی وہ نہیں چاہتے کیونکہ عوامی کرائے اگر آپ نون لیگ کو بریکن دوار سے لگا دیں گے تو شاید وہ بھی ایک اچھا تاثر پبلک بنی جائے گا اس لیے جیسے سن پیپل پائٹی کے پاس چلا جائے گا کے پی کے بھی ہو سکتا ہے پیپل پائٹی کے پاس چلا جائے اور جو بلوچستان اس میں مخروط حکومت چھوٹی جماعتوں بلوچستان کی جو جماعتیں ان کو دے دی جائے پنجاب نون لیگ کو دے دی جائے اور مرکز میں ایک مخروط حکومت جس کی جس میں پی ٹی آئی اور پیپل پائٹی میں نے تعدیوں ایمکی ایم اور دیگر جو جماعتیں ان کی تعدی وہ جماعتیں مل کے حکومت بنایا کیونکہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہتی مجودہ حالات کے اندر جس طریقے سے سہستدانوں نے اس ملک میں کرپشن کا بزار گرم کیا ہے وہ نہیں چاہتے بھی کوئی بھی جماعت اس ملک میں مضبوط ہو سیاسی طور پر وہ کمزور سیاسی جماعتیں دیکھنا چاہتے ہیں اور یہی پاکستان کے فائدے میں کیونکہ میں نے یہ دیکھا پچھلے چند سالوں میں جب سے میں نے سیاسی پچاس سال ایک آون سال میری زندگی ہے اور میری ساری جمپل لاہور کی ہے تو میں نے سیاست کو بڑے قریب سے دیکھا ہے یہ جب بھی پاور میں آتے ہیں تو یہ فراؤن بن جاتے ہیں یہ پیپل پائٹی اور نون لیکی میں بات کر رہا ہوں تو جن کے ایک کرپشن کا بزار اربوں کھرپوں روپے کا ایک بزار گرم ہو جاتا ہے اور آپ کے سامنے جو بھی میں کیا کیا بیان کروں تو اس لیے یہ جب سیاسی جماعتیں کمزور ہوتی ہیں تو اس کا فائدہ ملک ہوتا ہے کیونکہ وہ پھر کرپشن جب بھی نون لی گائے گی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شباز شریف آئے یا مریم نواز صاحب آئیں وہ پہلے سے بہتر ڈیلور کریں گے کیونکہ وہ ماضی سے غلطیوں سے چکھیں گے پیپل پائٹی نے بھی اپنا کافی حد تک جو گوڈ گورننس مراد علی شاہ صاحب کو سیند میں لا کے قائم علی شاہ صاحب سے جان چھڑائی ہے اس سے پیپل پائٹی کا کسی حد تک امیج بہتر ہوا ہے مراد علی شاہ صاحب کے شکل میں اسی طریقے سے شباز شریف صاحب نے ایک نون لی کا سوفٹ امیج اسٹیبلشمنٹ کے سامنے رکھا ہے اور اسٹیبلشمنٹ شباز شریف صاحب کی اور ابھی ایک چودی نصار صاحب آپ کے سامنے خاموشی کی زندگی گزار رہے ہیں تو آنے والے وقتوں میں بہت اپسٹ ہوں گے اور چوہی نصار صاحب کو بھی اہم ذمہ داری ملے گی عام انتخابات اگلے ہیں عام انتخابات میں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اپنے لوگوں کو کبھی نہیں بھولتی ہے اپنے دوستوں کو نہیں بھولتی ہے جنہوں نے اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ دیا ہوتا ہے تو ان کو اسٹیبلشمنٹ کہیں نہ کہیں ارجسٹ کرتی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے یہ سارا جو نے 133 کا یہ ایک سیاسی تماشا ہے یہ بظاہر الیکشن ہو رہا ہے لیکن اصل میں یہ سیلیکشن کا سیلیکشن ہونے جا رہی ہے اور اس میں نون لیگ اگر سیلیکٹ ہوگی تو وہ بھی ایک ریڈٹ گوز ٹو اسٹیبلشمنٹ ہے یہ وہ تاثر جائے گا کہ ہم نے آپ کو اور یہ بات اسٹیبلشمنٹ کے لوگ جو ہیں وہ ہر جماعت کے ساتھ رابطے میں ہوتے ہیں اور وہ بڑے ذہین لوگ ہوتے ہیں جو ہر سیاسی قیادت کے ساتھ ان کو لالی پاپ دینے میں مصروف ہوتے ہیں اور جماعتیں ان کے لالی پاپ بڑے شوق سے چوٹنا پسند کرتی ہیں اور ان کے لارے لپے پہ بہت سے لوگ جو ہیں پچھلے الیکشن میں بھی جن کو کسی کو فاقی وزیر بننے کا خواب دکھایا گیا تھا کسی کو سی ایم بننے کا خواب دکھایا گیا تھا کسی کو گورنر بننے کا خواب دکھایا تھا لیکن بہت سے لوگوں کے خواب چکنا چور ہو گئے کہ میں سندھ میں نئے چیرے سامنے ہے بلوچستان میں تو اسٹیبلشمنٹ بہت طاقتوار ہے اس ملک کے اندر اور جو جماعت سمجھتی ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف الیکشن لڑکے جیتے ہیں گے تو میں سمجھتا ہوں وہ ایمپوسیبل ہے ناممکن ہے اس سے آگے میں کچھ نہیں کہوں گا اکل ماند کے لئے اشارہ کافی ہوتا ہے اچھا شاید صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں اس دفعہ جو زمنی انتخابات میں ٹرن آؤٹ کیسا رہے گا عمومی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ زمنی الیکشن میں اتنا زیادہ ٹرن آؤٹ نہیں رہتا تو اس دفعہ کیا سمجھتے ہیں ٹرن آؤٹ کوئی بہتر ہوگا یا ویسے ہی رہے گا نہیں میرے خیال میں زمنی الیکشن کوئی بھی اس میں ٹرن آؤٹ جو ہے عام اتخابات کی نسبت کم ہوتا ہے تو میرے خیال میں ٹرن آؤٹ اتنا زیادہ نہیں ہوگا لیکن نون لی کا جو ووٹر ہے گراؤنڈ پہ نہیں مجود اب پی ٹی آئی کے ورکر خود میں جہاں تک میری کچھ پی ٹی آئی کے ورکر سے بات ہوئی ہے وہ شاید پیپلز پارٹی کو ووڑ دینا پسند نہ کریں مگر ان کی جگہ فرشتے آ سکتے ہیں اور ٹرن آؤٹ بارال کوئی زیادہ امید نہیں رکھی جا سکتی لیکن جو بھی ووٹ کاسٹ ہوں گے اس میں پیپلز پارٹی نون لی کو ٹف ٹائم دینے جا رہی ہے چیلنج شاید صاحب اب کیونکہ الیکشن میں بلکل دو چار دن ہی رہ گئے ہیں تو آپ نے جو انکشافات کی ہیں اس کے بارے میں ہم ضرور جان جائیں گے اور اس کے بعد ایک دفعہ آپ سے پھر بات کریں گے اور اس کے اوپر آپ کا تجزیہ لیں گے جو آج آپ نے انکشافات کی ہیں تو ناظرین ہم بات کر رہے تھے انہیں 133 کے حوالے سے پانچ دسمبر کو یہاں پر ایک بہت بڑا مارکہ ہونے جا رہا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ایک اچھا الیکشن ہوگا فیر الیکشن ہوگا اور جو حقیقی عوام کے نمائندے ہیں وہ ہی سامنے آئیں گے امید کرتے ہیں ہمارا آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اس کے ساتھ ہی اپنے محضبان محسن ملک کو اجازت دیں آپ سے ملاقات ہوگی بہت جلد اللہ حافظ